دوستو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت سے ایسے لوگوں کے سامنے سے گزرتے ہیں جو سچ میں بدقسمت ہوتے ہیں کچھ کے ہاتھوں میں تو کاغذ یا بورڈ ہوتا ہے تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کابتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھا کر دری سہمی آواز میں مدد کی گوہار لگاتے رہتے ہیں اکثر ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ایک بچہ بھی ہوتا ہے اب یہ ہمارے بھارت دیش کی بدقسمتی ہے کہ یہاں لوگ بھیک مانگنے کے نام پر پورا سکینڈل چلاتے ہیں اس میں سب سے زیادہ مشکل میں وہ ماسوم بچے آ جاتے ہیں جن سے ان کا بچپن چھین لیا جاتا ہے لیبنان کے لوگوں نے بھی کچھ ایسا ہی محسوس کیا اب ذرا سوچ کر دیکھئے کہ ہم ابھی لیبنان میں ہیں اور اس دیش میں سیریا کے ریفیوجی لوگ لگاتار گھوس رہے ہیں وہ اس دیش میں بلکل بھی جانے پہچانے سے نہیں لگ رہے اب کسی اور دیش سے اس طرح آئے لوگوں کو کوئی نوکری تو نہیں دے سکتا اب ان کے پاس کرنے کے لئے صرف ایک ہی کام تھا اور وہ تھا بھیگ مانگنا وہ چاروں طرف چورہوں پر پھیل چکے تھے اور ایسے ہی ریفیوجی لوگوں میں سے ایک تھے عبداللہ اور ان کا پریوار سیریا میں رہتے ہوئے عبداللہ ایک سکسسفل بزنس چلاتے تھے اور اپنے پریوار کے ساتھ وہ بہت خوش تھے لیکن لیبنان جیسے نئے دیش میں وہ سوائے اجنبی کے اور کچھ نہیں تھے اگر ان کی نولیج کا صحیح استعمال کیا جائے تو انہیں پتہ ہے کہ ایک سکسسفل ریسٹورینٹ کیسے چلاتے ہیں لیکن اب وہ اپنے دیش میں نہیں تھے کیونکہ وہ دیش اب ان کے اور ان کے پریوار کے لئے بلکل بھی سیف نہیں تھا عبداللہ کے ساتھ ان کی بیوی اور دو بچے تھے شروعات میں انہیں وہاں کے لوکل لوگوں سے کچھ پیسے مل جاتے تھے جس سے کسی طرح ان کے کھانے کا انتظام ہو جاتا تھا پورا پریوار ایک ساتھ چورہوں پر کسی طرح اپنی زندگی گزار رہا تھا لیکن پھر ریفیوجی لوگوں کی آنے کی تعداد اگدم سے بڑھ گئی اور اب لوگ ان کی تعداد کو دیکھتے ہوئے انہیں پیسہ دینا بند کر دیتے ہیں تب عبداللہ اور ان کی پتنی ایک نیا پلین بناتے ہیں انہوں نے جمع کی ہوئے کچھ پیسوں سے ریٹیل میں بیشنے لائے کچھ سامان خریدا اور پھر چورہوں پر وہ ریٹیل میں پین پینسل اور ربر وغیرہ بیشنے لگے اکثر یہ مجبور باپ ایک ہاتھ سے اپنی بیٹی کو گود میں لیے ہوتا تھا اور دوسرے ہاتھ سے سامان بیش رہا ہوتا تھا لیکن بدقسمتی سے ان کو اس پلین سے کچھ خاص ریزلٹ نہیں ملا اس سے بس کسی طرح سے انہیں اتنے پیسے مل جاتے تھے کہ وہ سب سے سستہ کھانا خرید لیتے تھے اس مجبور پتا اور پتی پر ایک انسان کی نظر پڑی ان کا نام تھا گیزر بے روٹ میں رہتے ہوئے وہ ریفیجی لوگوں کے برطاو کو دیکھ رہے تھے اور تب ہی انہوں نے عبداللہ کو دیکھا اور چھپکے سے ان کی ایک فوٹو لے لی اور پھر اس فوٹو کو اپنے سوشل میڈیا پیجز پر ڈال دیا اس پتا کے درد کو انٹرنیٹ یوز کرنے والے لاکھوں لوگوں نے دیکھا ان سبھی لوگوں نے گیزر سے اس آدمی کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیا لیکن گیزر کو بھی ابھی عبداللہ کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا اس لیے انہوں نے خود جا کر عبداللہ سے ملنے کا سوچا اگلے ہی دن گیزر عبداللہ کو ڈونڈنے نکل پڑے اور ان سے ملتے ہی انہوں نے ان کے بارے میں جانکاری جھٹانی شروع کر دی تب ہی لوگوں کو گیزر کے سوشل میڈیا پیج پر ایک اور فوٹو ملی اور اب لوگوں کو عبداللہ کے بارے میں پتا لگ چکا تھا اس پوسٹ کی وجہ سے لوگوں نے عبداللہ کے نام پر ڈونیشن دینا شروع کر دیا گیزر کو امید تھی کہ وہ عبداللہ کے لیے بطور ڈونیشن پانچ ہزار ڈالر ضرور اکھٹا کر لیں گے لیکن حیرانی تب ہوئی جب ڈونیشن کی رقم اسی ہزار ڈالر اکھٹا ہو گئی اور پھر گیزر اسی ہزار ڈالر کا چیک عبداللہ کو دے کر آئے عبداللہ کو سچ میں اس بات پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا سچ میں انٹرنیٹ نے عبداللہ کی ہی طرح انگینت لوگوں کی زندگی بدل دی دھیرے دھیرے کر کے ایک سال بیٹھ گیا تو گیزر نے سوچا کیوں نہ ایک بار وہ عبداللہ سے مل کر آئیں جب وہ بے روٹ پہنچے تو عبداللہ کو پہشان بھی نہیں پائے کیونکہ اب عبداللہ کے پاس خود کا ایک چھوٹا سا گھر تھا ساتھ ہی اب اس نے خود کی ایک بیکری بھی کھول لی تھی اور کاریگروں کے طور پر انہوں نے ریفیوجی لوگوں کو ہی کام پر رکھا تھا تاکہ باکٹی لوگوں کی بھی مدد ہو سکے کمال کی بات یہ ہے کہ آج بھی عبداللہ کے نام پر گیزر کے ایکاؤنٹ میں پیسے جمع ہیں کیونکہ آج بھی لوگ اس کے نام پر ڈونیٹ کرتے ہیں لیکن آج گیزر ان پیسوں کو اور لوگوں میں بات رہے ہیں اس بات پر واقعی بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ کیسے ایک فوٹو نے پورے پریوار کی زندگی بدل کر رکھ دی تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ایسی نولیج فول ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چین کو سبسکرائب پر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں شکریہ